اسلام علیکم آج جو ہم واقع پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہاتھی والا واقع ہاتھی والا واقع اور یہ بکچل سے میں پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے قصص القرآن تحریر ہے صفتر شاہین کی چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلی کی بات ہے ملکہ یمن پر ابراہ نامی ایک عیسائی کی قومت اس کا پورا نام ابراہیم تھا یمن کے در حکومت سنعہ میں اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار گرجہ ارقلیس تعمیر کرائے اس گرجہ کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بگاڑ لیا یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مضلوری اور مشقت کراتا مگر ان کو اس کا معافضہ نہ دیتا تو اسی کار کرتا گنتی کرندے اس پر ظلم کرتے مارتے پیٹتے بوکھا پیاسا رکھتے قید میں ڈال دیتے آخر کار گرجہ تیار ہو گیا ابراہ چاہتا تھا مختلف ملکوں شہروں اور قسموں اور دھیا سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں پرحانہ کابا پر نظر نیاز چڑھاتے ہیں چین میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نقد رقم بھی شامل ہوتی ہے وہ سب لوگ مکہ کی وجہے سنہ آئیں اور قابی پر چڑھانے والے چروہے اس کے قائم کردہ گرجہ پر چڑھائیں تاکہ وہ تمام مال دولت اس کے ہاتھ آئے اس کے علاوہ قابی کی وجہ سے مکہ کو جو عزت کا نمائع مقام حاصل ہے وہ مقام اس گرجہ کی وجہ سے سنہ کو مل جائیں گرجہ کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دیں سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا انہیں بہت خود سا آیا مگر ابراہ ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی جس میں تربیت چاپتا ہے جنگ جو ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے ایک روایت کے مطابق ان سے ایک نے اپنے خمخصے کے اظہار کے لیے گرجہ میں گندگی پھیلا کر اسے ناباک کر دیا ابراہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو خوصے سے بے قابل ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور قابل کو گرات دینے کی تیاری کا حکم دے دیا یہ حبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں سخت پیچین کر دی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں کہتے ہیں چند عرب سرطاروں نے ابراہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ قابل کو گرا دینے کے اپنے ارادے سے بعد آ جائے تو وہ اپنی اقتہائی یعنی کل دولت کا تیسرا حصہ اس کی حضمین میں پیشکر دینے کو تیاری مگر وہ نہ مانا اور اپنے ناباک ارادے پر ڈٹا رہا ابراہ کا لشکر سنا سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا ابراہ نے اپنے پوچ کے ایک حبشی افسر اسفد بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے قریب جا کر چھاپا مار کر کروائی کرے اور وہاں کی سن تن بھی لائے اسفد مکہ کے قریب پہنچا وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں چرنے والے انٹوں اور بیر بکیوں میں دو سو انٹ قریش قبیلے کے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے اسفد ان تمام مویشوں کو ہانک کر اپنے لسکر میں لے گئے اب اطلاع ملنے پر عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشفرہ کیا اس میں تیپ آیا کہ چونکہ ابراہ کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہے اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں اس لئے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جانا چاہیے اب بھی وہ لوگ اس فیصلے تھے مکہ کے رہنے والوں کو اگاہ کرنے کے ارادے سے اتنے ہی والے تھے کہ ابراہ کا ایک قاصد ان کے پاس پہنچا اور پوچھا تم میں مکہ کا سردار کون ہے لوگوں نے عبد المطلب کی طرف شہرہ کیا تو قاصد نے ان سے بہاتب ہو کر کہا میں اپنے حاکم ابراہ کی طرف سے تمہارے دی ایک پیغام لائیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو مقصان پہنچانے کا نہیں ہے اور نہ ہی ہم تم لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ہم صرف قابق اڑانا کے اڑھانے کے لئے جہاں آئے ہیں اگر تم ہمارے اس ارادے میں لکاوہ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ و معمون رہو گی عبد المطلب نے جواب سنا تو عبد المطلب نے جب سنا تو جواب دیا ہمارا ارادہ تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اگر اس کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی تو خود ہی کرے گا قاسد عبد المطلب کو لے کر عبراہ کی حدمت میں پہنچا عبد المطلب ایک وجی اور باغ وقار انسان تھے عبراہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہو بہت عزت سے اپنے پاس پٹھایا پاتچیت کی طرح عبد المطلب نے عبراہ سے شکایت کی کہ اس کے آدمی ان کے اون پکڑ لائی ہیں وہ ان کے حوالے کر دی جائیں اب عبراہ کو اس بات سے حیرت ہوئی اس نے انہیں دیکھا اور بولا عبد المطلب میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آئے ہوں جو تمہاری لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے اور اس لیے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی اس پر عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لیے تم سے بات کی اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں عبراہ نے کہا بس تو ٹھیک ہے اب کعبہ کو میرے ہاتھ و تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا عبد المطلب نے کہا تم جانو اور کعبہ کا مالک جانے تم جانو اور کعبہ کا رب جانے عبراہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس ذلوا دیئے اور ان کے ساتھ مکہ لوڑ گئے ایک روایت کے مطابق عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگی توہانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم اس کعبے اے اللہ ہم اس کعبے کے بارے میں ہم گھی نہیں کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو تو اپنے کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے تو اپنے کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے اور اگر تُو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت حالب آ سکتی ہے اور نہ ان کی کوئی تدبیر مطلب نہ ان کی کوئی طاقت عیسائیوں کی نہ کوئی طاقت حالب آ سکتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی تدبیر اور اگر تُو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس حراب کرنے دے تو پھر ہم کون تیری مرضی میں دخل دینے والے تو جو تیرا جی چاہے وہ کر اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ دی اگلی صبح ابراہ نے اپنا لشکر مکہ کی طرف بڑھایا اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے ابراہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا بہت کوشش اور مارنے پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوتا مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو فوراں اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا ادھر فضاء میں پرندوں کے خول نمدار ہوئے انہوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے نشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے وہ پتھر اس پر پینکنا شروع کر دی ہاتھی گوڑے یا انسان وہ پتھر جس پر گرتے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے عذاب فوراں ہی گھلنے سڑنے لگتے ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا یہ واقعہ یہ واقعہ محرم پانچ سو اکتر اس فی میں پیش آیا عربو نے اس کا نام آم الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے واقعہ قرآن کی سورہ فیل میں بھی بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے واقعہ سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے اب سبق ہمیں کیا ملتا ہے اس چپٹر سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت وار ہے اس کے سامنے کسی بادشاہ یا سبا تعالیٰ اور اس کی جنگی سال و سامان اور طاقت کی کوئی حیثیم نہیں قعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر رہے اور دنیا میں سب سے مقدس مقام ہیں جیس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے اور جیس کی چیز کا محافظ اللہ تعالیٰ ہونا تو ناممکن ہے کہ اس کی مرضی اور منشاہ کے خلاف دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو کوئی معمولی سامن انسان بھی پہنچا سکے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں وہ دیوہیکل ہاتھیوں کی لشکل کو چھوٹے چھوٹے کمدور پریندوں کے ذریعے بوسے کا ڈیر بنا دے انسان کو کبھی اپنی طاقت پر خرور اور کمنٹ نہیں کرنا چاہیے اب مشکل الفاظ اگر آپ کو نہیں بتا تو میں آپ کو بتا دیتی گرجہ کا چرچ کو کہتے ہیں عیسائیوں کی جو عبادت کا ہے کرندے کا مطلب ہے ملازم جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اور ہم نے بیچ میں تذکرہ کیا تھا کہ حجاس کے بارے میں تو حجاس کس کو کہتے ہیں مکہ مدینہ طائف اور نجدو خور کے درمیان ان کے درمیان جو زمین ہے اس کو حجاس پہتا ہے جس میں سیرہ آئے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور قاسد جو ہوتا ہے وہ پہ حاملہ آنے والا ہوتا ہے محفوظ و محمود مذہب تخفض اور امان پانے والے وجی کس کو کہتے ہیں جو حضرت عبد المطلب کے بارے میں انہیں بتایا کہ حسین خوبصورت اور خوش رد ٹھیک ہے گھاٹی ہیں گھاٹی کیا ہوتی ہے دو پارڑوں کی درمیانی رافتہ ہوتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں اعضاء جو ہم نے بارڈی کے جو بارڈی پارٹس ہوتے ہیں آرگنز حصے جو ہوتے ہیں ان کو اعضاء کہتے ہیں اچھا جی یہ پہلا چپٹر تھا پہلا ہمارا واقع تھا امید ہے آپ کو اچھا لگ ہوگا اور اس سے سبق سیکھنے کو ملا ہوگا اور بس سورہ فیل جو یہ والی صورت بھی آپ نے دیکھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے میں کوشش کروں گی کہ اگلی ویڈیو میں اس کو پڑھنوں داکہ کنیکٹ ہو جائے ہم ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اگلی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضرت یونس علیہ السلام اللہ واد کے بڑھیں گے مچھلی والا ٹھیک ہے ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ